تو دوستو آج اکتوبر کی سولہ تاریخ ہے اور آج کا جو یہ ویڈیو ہے یہ گلاب کے پودے پر ہے روز پلانٹ پر آج سے ٹھیک 6 سے 7 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو شیئر کیا تھا کہ اس طرح سے سردی سے ٹھیک پہلے گلاب کے پودے کی دیکھ بھال کرنی چاہیے کہ اس طرح سے اس کو ریپورٹ کرنا چاہیے اگر آپ کا پودہ روٹ باؤنڈ ہے اس کو ریپورٹ کیسے کریں کونسا سوائل مکس اس کے لیے صحیح رہتا ہے تو اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ دیکھیں اس پودے کی میں آپ کو اپ ڈیٹ دیتا ہوں جو میں نے پودہ ریپورٹ کیا تھا یہ دیکھیں یہ وہ میرا پلانٹ ہے آبرا کا ڈابرا یا ٹائگر روز جس کو بولتے ہیں اس پودے کو میں نے ریپورٹ کیا تھا اور اس کی سوائل مکس میں میں نے ایک حصہ کھار ایک حصہ مٹی ایک حصہ کوکو پیٹ اور ایک حصہ جو ہے وہ ریت یا سینڈ یا بجری کا استعمال کیا تھا اور آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس طرح کی جو بھی لیوز رہتی ہیں جو خراب رہتی ہیں یا جس پر کوئی بھی فنگل انفیکشن رہتا ہے ایسی لیوز کو اس سمیے پر ریموو کرنا صحیح رہتا ہے ایسی پتیوں کو ریموو کر دیجئے ریپورٹنگ سے ٹھیک پہلے اور ان کو دور فینک دیجئے تو اب اس کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ اس طرح سے ہے اس کی یہ دیکھئے یہاں سے نئی گروتھ نکلنا سٹارٹ ہوئی ہے یہ دیکھئے یہاں سے اس کی نئی گروتھ آپ کو دکھائی دیکھئے تو مینز یہ جو پلانٹ ہے یہ سٹیبل ہو چکا ہے اور اس چھے سے سات دن میں ہی یہاں پر دیکھئے اس کی جو نئی فلارنگ برڈز ہیں یہ بھی ڈیولپ ہونا سٹارٹ ہوئی ہے تو اب سمیہ ہے جن کے پودھے ریپورٹ نہیں کیے گئے حالانکہ اس پودھے کو ہم نے ریپورٹ کیا تھا اس کو میں فیڈنگ جو ہے وہ بیس دن بعد سٹارٹ کروں گا اس کے ریپورٹنگ کے بیس دن بعد ابھی کے لئے اس کو میں سیم وہی سپری کروں گا جو آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا آج کی ویڈیو میں اس سپری کو ہم دوبارہ سے دیکھیں گے لیکن جو جن پودھوں کو آپ نے ریپورٹ نہیں کیا اور جن کو ریپورٹنگ کی ضرورت نہیں ہے اس سال کیول آپ نے ان کی جو لیوز کی پینچنگ کی ہے یا پھر تھوڑی بہت جو ہے وہ سوفٹ پروننگ کی ہے تو ان کی نئی گروتھ کے لئے کیا کرنا چاہیے میرے بہت سے گلاب کے پودھوں میں سے ایک یہ پودھا ہے اس کی میں نے کیول اس سال تھوڑی بہت جو ڈیڈ لیوز تھی یا پھر جو لیوز میں اس طرح سے کہہ سکتا ہوں کی ایفرڈز کا اٹیک ہوا تھا ان لیوز کو ریموو کیا ہے اس طرح سے ان لیوز کو ریموو کیا ہے اور اس پودھے کو کیول ابھی تک کوئی خواد نہ دیکھ کر اس کے صرف گملے کو کلین کیا ہے میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا اگر آپ کے گملے کی مٹی کے اوپر کوئی بھی ایسی ڈیڈ لیوز جو ہیں وہ پڑی رہتی ہیں ہر سمیں اور زیادہ مویسچر پودھے کو ملے گا اس سے فنگس کریٹ ہوتا ہے اور وہ فنگس دوبارہ سے پلانٹ پر اٹیک کرتا ہے اس لیے اس طرح سے پلانٹ کے بیس کو کلین کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس سے پودھا بہت جلد ہیلدی بنتا ہے لیکن پھر بھی آپ نوٹیس کریں گے ابھی میں نے اس کے اوپر کیول ایک ہی بار جو ہے وہ سپری کیا ہے انسیکٹی سائیڈ اور فنگی سائیڈ کا کیونکہ بہت سے کمنٹس آتے ہیں ہمارے پودھے کی جو نئی لیوز ہیں وہ بلیک کلر میں آتی ہیں یا پھر ان کے اوپر جو سپورٹس ہیں وہ ڈیولپ ہوتے ہیں تو اس کے لیے فنگی سائیڈ اور انسیکٹی سائیڈ کا جو سپری ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو آج پھر سے اس پودھے کو ساتھ دن کے بعد اسی طرح سے سیم انسیکٹی سائیڈ اور فنگی سائیڈ کا سپری کرتے ہیں اور ساتھ میں اس کی نئی گروتھ کے لیے کیونکہ اب اس کا فلارنگ سیزن بھی سٹارٹ ہے دن کا سمیں تو حالا کی گرمی کا ہے لیکن رات کے سمیں تھوڑی سی تھنڈک رہنے لگی ہے اور ساتھ میں اس کو فٹلائزر فیڈ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اب نئی برانچز بھی ڈیولپ کرے گا نئی گروتھ بھی کرے گا اور اس طرح سے اس کی جو برڈز ہیں وہ بھی نکل کر آئیں گی سب سے پہلے تو پلانٹ کی لیوز کو ہیلڈی رکھنے کے لیے اس طرح سے میں نے یہ جو لیکویڈ ہے وہ تیار کیا ہے ایک لیٹر پانی کے اندر میں نے یہاں پر دو گرام جو ہے وہ فنگی سائیڈ یہاں پر سستیمک فنگی سائیڈ کا استعمال کیا ہے ساف کا اور ساتھ میں ہی ایک سے دو ایمل اس طرح سے جو ہے وہ ہٹ سیل کا میں نے استعمال کیا ہے اس طرح سے آپ اس کے اندر جو ہے وہ سائپر میتھرین اور پروفنوز رہتا ہے تو اس طرح سے اس کا کمبینیشن آپ دیکھ لیجیے آپ کو کوئی بھی ہٹ سیل کی جگہ اس طرح سے اس کمبینیشن میں کچھ بھی اور مل جائے تو اس انسیکٹی سائیڈ کو پرچیز کیجئے گا تو وہ ایفیکٹیو رہتے ہیں ان پودھوں کی اچھی گروتھ کے لیے صبح کے سمیے یا شام کے سمیے سب سے پہل تو پودھے پر اس طرح سے اس چیز کا سپری کیجئے گا اس سے آپ کو نئی گروتھ جو ہے وہ اچھی ملے گی اور ساف ستری ملے گی کوئی بھی پودھے پر جو انفیکشن ہے وہ دھیرے دھیرے نہیں رہے گا پودھا بلکل ہیلڈی رہنے لگے گا تو اس کو آپ ویکلی سپری کیجئے آپ کو جو ریزلٹ ہے وہ اچھا ملے گا یہ تو بات ہوئی کہ پودھے کو پیست یا انسیکٹ فری کرنے کی یا پھر فنگس سے انفیکشن سے بچانے کے لیے اس چیز کا سپری اب بات آتی ہے کہ پودھے کی نئی گروتھ کی اس طرح سے لی جائے اور نئی فلارنگ کی اس طرح سے لی جائے تاکہ جو فلار کا سائز ہے وہ بھی اچھا سا نکل کر آئے جو شیپ ہے وہ بھی بہت اچھے سے آئے تو سب سے پہلی چیز رہتی ہے اس کے لیے این پی کے این پی کے یہاں پر میں بیلنس استعمال کرتا ہوں انیس انیس یا بیس 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 اس طرح سے کوئی بھی ان پی کے آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ بہت اچھا ریزلٹ دیتا ہے گلاب کے پودھوں کو خاص طور پر کوئی بھی سیمی ڈیکمپوز فٹلائزر پسند نہیں رہتا جو فولی ڈیکمپوز نہ ہو اس سے ان پر فندس بہت جلد کریٹ ہوتا ہے اور یہ بہت جلد جو ہے وہ اپنی لیوز کو ڈراب ترنا سٹارٹ کر دیتے ہیں نئی گروتھ کے لیے این پی کے کا ایک سے دو گرام ایک لیٹر پانی میں ڈیزولف کر کے آپ اس کی لیوز پر صبح کے سمجھ جو ہے وہ سپری کیجئے گا اس کے علاوہ اس پودے کو ان دو چیزوں کی فیڈنگ بہت پسند رہتی ہے نمبر ایک یہ دیکھئے اس طرح سے یہ سرسوں کی کھلی ہے مستر کیک کا جو پاورڈر میں نے تیار کی ہے اس کا لیکوڈ فٹلائزر پریپیر کیجئے گا اس کے لیکوڈ فٹلائزر کے لیے جو صحیح ریشو رہتی ہے وہ پانچ گرام سرسوں کی کھلی ایک لیٹر پانی میں ڈیزولف کیجئے اور اسی کے ساتھ میں دوسری جو چیز اس پودے کو پسند رہتی ہے اس طرح سے یہ ڈی اے پی کے دانے ہیں ڈی اے پی ڈائی ایمونیوم فوسفیٹ تو ڈی اے پی کے لگ بھگ پندرہ سے بیس دانے ایک لیٹر جو پانی ہے اس کے اندر آپ ڈیزولف کر لیجئے ان کو مکس کر کے پانچ سے سات دن کے لیے چھوڑ دیجئے اور پانچ سے سات دن کے بعد اس ایک لیٹر پانی میں نیا ایک لیٹر پانی اور مکس کیجئے مطلب اس کو ڈیلیوٹ کر لیجئے تو اس طرح سے اس پودے کو جو چار سو سے پانچ سو ایمل ہے اس پانی کا فیڈ کیجئے اس کو اس طرح سے فیڈنگ کیجئے ہر دس دن میں ایک بار تو آپ کو جو ریزولٹ ہے وہ بہت اچھا ملے گا آپ کے پودے کے جو فلارز کے سائز ہیں وہ بہت اچھے سے نکل کر آئیں گے جو فلارنگ برڈز ہیں ان کی کوانٹیٹی بھی بڑھنے لگے گی لیکن جو دوسرا کام وہ ضروری رہے گا وہ وہی کہ آپ کو ٹائم ٹو ٹائم اس کے اوپر فنگی سیڈ کا جو سپری ہے وہ کرنا ہوگا تو بس دوستو یہ تھی اس پودے کی آج کی جانکاری جو آپ کے ساتھ شیر کی جلد ہی ملتے ہیں کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ کسی اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائے ہیپی گارڈنگ ٹیک کیئر